موسیقی فنس ٹی وی کی لائیو برادکاسٹنگ میر پر سٹوڈیو سے ہوتی ہے منڈے ٹل فرائیڈے صبح و نو بجے اور سپیشلی یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ہماری جتنی بھی کشمیری کمیونٹی اس وقت آباد ہے برطانیہ میں اور یورپ بار میں ان کے مسائل اس پروگرام میں ڈسکس کیے جاتے ہیں اور سپیشلی ان کا جو بنیادی مقصد ہے ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے سیونٹی وانئیئر سے جو پروگرام ان کو فیس کرنا پڑ رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے جتنی اپ ڈیٹس ہیں جتنی تازہ تری نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ صبح صبح شیئر کیجئے آج بھی کافی نیوز ہیں جو پروگرام کا حصہ ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں پینل میں حصہ لینے والے جو جرنلسٹ ہیں ان کا بھی میں تعرف کروں گا سب سے پہلے راجہ فاروق حیدر خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی کچھ بیانات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیارے غیر میں آباد کشمیروں کے مسائل سے بخوبی آگا ہوں اور ان کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں عوام کے دل و دماغ جیتنے کی جنگ ہار چکا ہے جناب سردار مسعود حان صاحب یہ کہتے ہیں اور اب وہ محض فوجی طاقت کے بلبوتے پر کشمیر پر اپنا قبضہ جمعے ہوئے ہیں جو زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتا لیں جی اس قسم کے بیانات ہیں جو وہ بڑے خوصلہ حفظہ ہوتے ہیں کشمیری کمیونٹی کے لئے اور سپیشلی جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کشمیری ہیں ان کے لئے صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں وزیر سپورٹس اور امور و منگلہ ڈیم چودری محمد صاحب کہہ رہے ہیں صحافی معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا باریک بینے سے مشاہدہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بھارت پاکستان کے حصے کا پانی روکنے یا رخ موڑنے کا مجاز نہیں ملک میں پانی کے ظاہر کم ہو رہے ہیں یہ کہنا ہے پاکستان میں نیر ڈیموں کی تعمیر اشج ضروری ہے بھارت میں کشن گنگا اور دیگر ڈیم بنا کر پاکستان کے پانی کا رخ موڑ رہا ہے چودری محمد اشرف صاحب کا یہ کہنا ہے اسی طرح مزید جو بیانات ہیں آج کے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل ہوتی رہیں گی ان سے بھی آپ کو اگاہی دیتے رہیں گے لیکن ابھی پینل میں موجود ہماری جو شخصیات ہیں ان کا تعرف میں کراتا چلو سینئر جنرلسٹ جناب حافظ مقصود جرال صاحب میرے ساتھ آج بھی ایک تجزیاتی نظر کے ساتھ آج کے ایشیوز پہ بات کرنے کے لئے موجود ہے تو ان کو میں ویلکم کہوں گا ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر شمیم احمد صاحب یوکے سے برطانیہ سپیشل تشریف لائے ہیں نیوکلئر سائنس میں یہ ایک نام رکھتے ہیں لنڈن میں ان سے ان کا تعرفت بھی جانیں گے اور جو کشمیر کاز کے لئے یہ کام کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور سپیشلی آج ہمارے ساتھ صدر جمعو کشمیر لبریشن لیگ موجود ہیں جناب جسٹس عبدال مجید ملک صاحب سابق چیف جسٹس آزاد جمعو کشمیر ہائی کورٹ رہ چکے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی اور کافی چیزیں ایسی ہیں جن سے آج پردہ بھی اٹھے گا کیونکہ کافی ان کے پینل پہ بھی ایسی باتیں جو تاریخ میں رکم ہو چکی ہیں آٹھ مارچ انیس سو ترانوے کو ان کی سربراہی میں ہائی کورٹ ازاد کشمیر نے گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ بھی دیا تھا تو آج ہمارے ویورز ہیں جو وہ اس کے حوالے سے بھی جانیں گے وہ جو فیصلہ اس وقت دیا گیا تھا اور آج گورمنٹ آف پاکستان گلگت بلتستان کو ایک صبح بنانے جا رہی ہے یا اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے سلام آرز کروں گا حافظ مقصود جرال صاحب کو کیسے مزاج ہیں آپ کے ساتھ مجودہ جو صورتحال ہے حافظ صاحب کشمیر کی اس کے حوالے سے بھی میں نے کچھ بیانات ہیں جو وہ پڑے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں آج اس ہفتہ کی سیچی ڈی سنڈے جو ہمارا آف ہوتا ہے اس میں کیا صورتحال رہی ابراہیم فیصل صاحب آج تو میں کہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور انیس سو اٹالیس دس دسمبر کو اقوام اتہدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک یونیورسل ریزولوشن جو وہ پاس کی گئی اس کے بعد ستر سال ہو گئے ہیں اس قرارداد کو منزول کی ہوئے اور دنیا کے تمام ترقی آفتا ترقی پسیل ممالک اور تمام جو اقوام ہیں اس کے علاوہ انجیوز جو ہے اپنے اپنے طور پر اس دن کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بنانے کے لیے بھرپور جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں لیکن ہمیں جو ہے بطور کشویری مقبوضہ کشویر میں ستر سال سے ہونے والے مظالم اس کا بھی آتا کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ستر سالوں میں اقوام متحدہ نے اور دنیا کے جو مستقل اراقین ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اور اقوام متحدہ نے اور بین الاقوامی اداروں نے کشویر کے کشویریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور انسانی حقوق کی پامالی کو رکھنے کے لیے کس حد تک ادار ادا کیا ہمیں اس کے بارے میں بھی آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے اچھا آج جو ہمارے مہمان ہیں سپیشلی جسٹس عبد المجید ملک صاحب ان کی آمد کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ صاحب بنائم فیصل عبد المجید ملک کشویر کے حوالے سے آزاد کشویر میں ایک آتھارٹی رکھتے ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے اور ملخصو صاحب نے تو ذکر بھی کر دیا کہ جو انہوں نے ملکت بلتستان کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ دیا اور ہم تو ان کو سننا چاہیں گے اس لیے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ یہ نئی نسل کو بھی اور اس سے پہلے جو ٹریک ٹو کے حوالے سے دپلیمیسی کا جو آغاز ہوا وہ کہاں تک پہنچا تو رین فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہم آج کے اس حوالے سے انہی کو سنیں جی جی بلکل ہم انہیں سنیں گے بھی آپ کے سوالات بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے جو لوگ اس وقت جستس صاحب کو اپنی سکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں اگر ان سے متعلقہ کوئی آپ کی بات ہے اور سپیشلی کشمیر لبریشن لیگ کے دنیا بر میں جو کارکنان ہیں ان کو تو خوشی ہوئی رہی ہوگی کہ ان کے چہیتے جستس صاحب اس وقت سکرین پہ ان کو نظر آ رہے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ڈیریکٹ اتھارٹیز تک یا سربراہان تک نہیں پہنچا سکتے تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اپنی آرہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کوئی ایسا کوئیسی ہے جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کشمیر ایشوز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم بڑھتے ہیں جناب جستس عبد المجید ملک صاحب کی طرف سے اسلام علیکم اور ملکم سر ملکم سلام بہت شکریہ کیسے مزاج ہیں سر اللہ کا احسان وحیر و افیر چیز ٹاپ اچھا سر آپ کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں تو میں ڈائریکٹلی اس ٹاپک پہ آنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے جتنی بھی ویورز اس وقت برطانیہ بار میں ہمیں دیکھ رہے ہیں پورے یورپ میں دیکھ رہے ہیں ان کا ایک ہی کوئسٹن ہوتا ہے کہ اکتر سال گزر گئے اکتر سال میں آپ نے بھی بڑے نشیب و فراز دیکھے ہوں گے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو اکتر سال جو ہیں یہ تو میری زندگی کے اکتر سال ہیں میں تحریک ازادی جمع کشمیر کے ساتھ بہت پارٹیشن سے پہلے سے بابستہ ہوں سکول کے تاظر بلکنی حصیت سے اس کے بعد کالیج کی زندگی میں بھی اور پھر جب عملی زندگی میں وقالت شروع کی تو تب سے تحریک ازادی کشمیر کا حصہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمع کشمیر کے ایک شہری حصیت سے میں نے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مواقع فرام کیے کہ میں کشمیر کے مسلح کے حوالے سے برطانیہ کے پانچ ممبران پارلیمنٹ کو لے کر یونیٹی نیشن میں بھی گیا ہوں اور بطروس غالی سب کو سیکرٹی جنرل تھے یونیٹی نیشن کے ان سے ملقات بھی کی اور ہم نے ہر مقام پر برطانیہ میں امریکہ میں یورپ سارے میں اور پھر اس کے بعد ٹریک ٹو ڈپلومیسی جب شروع ہوئی اندوستان پاکستان کی تو اس کا حصہ میں رہا ہوں اور میں نے بس اوقات کوئی تقریباً نو دورے کیے ہیں اندوستان کے چار دفعہ سرنگر میں گیا ہوں چار دفعہ جمہوں میں گیا ہوں اور جہاں بھی ہم گئے ہیں ہم نے جمہو کشمیر کے عوام کی ازادی کی تحریک جو ہے اس کو صحیح انداز میں پوری جرت کے ساتھ بے باقی ساتھ پیش کیا ہے اور دنیا نے ہماری باتیں سنی ہیں لیکن بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلہ جو ہے اس میں الجن وہاں پیدا ہوئی جہاں ہم علاق کے مسئلے میں پھنس گئے ہیں ٹھیک علاق کا مسئلہ جو ہے یہ عالمی سطح پر لوگ اس کو بہت کم سمجھتے ہیں ٹھیک لوگوں کے سامنے اگر مسئلہ کشمیر صرف جمہو کشمیر کی ازادی کے حوالے سے پیشی جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عالمی حمایت بھی ہوتی اور اس وقت تک جمہو کشمیر جو ہے وہ آزاد بھی ہو چکا ہوتا اور جمہو کشمیر کے عوام کی جتنی بھی کوشش ہے جد و جہد ہے برابر ثابت ہو چکی ہوتی ابھی کسی پینل پہ کسی ٹاک میں انڈیا شریک نہیں ہونا چاہتا انہوں نے صرف اور صرف جس وقت مذاکرات کی بات آتی ہے تو ان کو تکلیف صرف اور صرف یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ بات جتنی بھی ہوگی کشمیر ایشو پہ بات ہوگی انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ تو سٹیٹسکو کی پالیسی ہے یہ ہمیں سمجھ لانے چاہیے چونکہ انڈیا جو ہے وہ آن گیونگ اینڈ ہے جس کو پاکستان میں ہم بہت کم ریالائز کرتے ہیں انڈیا کے ہاں جو سوچ ہے آفیشل سوچ جو ہے قومی سوچہ ہو یہ ہے کشمیر کے اوپر کہ جب بھی مسئلہ کشمیر حل ہوگا اندوستان کو جمہ کشمیر چھوڑنا پڑے گا اول تو سارا چھوڑنا پڑے گا برنہ اگر کوئی اور راہ نکلتی ہے تقسیم ہوتا ہے پھر بھی کافی چھوڑنا پڑے گا تو انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر وہ ایسی پالیسی اختیار کرے جس میں اسے گیونگ اینڈ پر آنا پڑے یہی وجہ ہے کہ انڈیا آوائیڈ کرتا ہے اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیا کو جو ایج حاصل ہوئی ہے مذاکرات کی یہ جو سملا اکارڈ ہے اس میں ہم نے جو مذاکرات کی ایک شک رکھ دی ہے اس کے بعد اندوستان کو یہ موقع مل گیا ہے کہ اس نے مذاکرات کی آر میں کشمیر کے مسئلے کی جرمال بنائے ہوا ہے اور وہ اس پر آگے آنے کے لیے تیار رہی ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے سارے کشمیر کی تحریک کی آغاز جو ہے یہ سیکیورٹی کانسل ہے تو پاکستان کو بغیر کسی جزک کے سیکیورٹی کانسل میں برہداز یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ میری رائے میں جب سے سملہ کارڈ ہوا ہے دو جنہ سو بہتر سے تب سے کشمیر کے اندر اتنی تحریکیں چلی ہیں اتنے وہاں پر لوگوں نے شہادت قبول کی ہے لوگ جیلوں میں گئے ہیں تحریک اتنے زوروں پر رہی ہے اور بساقات اندوستان وہاں پر اتنا تنگ بھی ہوا ہے کہ وہ کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہوتا تھا لیکن ہم نے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی جو غفلتہ ہم سے ہوئی لا پروائی ہوئی کہ ہم نے سیکیورٹی کونسل میں دوبارہ اس مسئلے کو نہیں اٹھایا ہے اور آج بھی ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ اندوستان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کمزور پوزیشن میں ہے ہمیں ڈٹ کر اپنے حق کی بات کرنی چاہیے اور بالخصوص جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے ہر فورم کے اوپر وہ اپنی ازادی کی بات کریں دیکھیں ازادی جو ہے یہ انسانی حق ہے بے شک اور آج جو دن منایا جا رہا ہے یونیورسل ہیومن رائٹس ڈے جو ہے یہ ایک نیا پیغام دیتا ہے کہ ہم ازادی کی بات کریں اور جب ہم ازادی کی بات کریں گے ہم ازاد ہو جائیں گے تو اگر جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے واقعی محبت کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی کشمیر جو ہے یہ پاکستان کیسا بن سکتا ہے بے شک اچھا جی ابھی کیونکہ ہمیں ورلڈ وائلٹ اس وقت دیکھا جا رہا ہے اپلیکیشن ہے جو وینس ٹی وی کی وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایپ سٹور سے وینس ٹی وی کے نام سے ہی www.wenس ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ویب سائٹ پہ بھی آپ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹی وی چینل کو دیکھ سکتے ہیں فیس بک یوٹیوب ہر جگہ اس وقت لائیو ہیں ہم اور آمین برد صاحب نے ہمیں جوئن کیا اور ان کا ایک کوئسٹن ہے جستر صاحب ازاد کشمیر حکومت تیرہویں ترمیم کے بعد کس سٹیج پر ہے گلگت بلتستان کو بوری صوبہ بنانے کی کوششوں پر وہاں کے عوام کی ازاد کشمیر کے موقع پر صورت مہری کہیں احساس محرومی تو نہیں جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلق ہے وہ جمہ کشمیر کا ایک حصہ ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں جمہ کشمیر کے شہری ہیں اور یہ بات جو ہے یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جسے کوئی جو فلال نہیں سکتا ہے اس میں اب پرابلم جو گلگت بلتستان میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آزاد کشمیر حکومت کا وحصہ رہا ہے اپدائی طور پر اور ٹھائی سپرل انسو انچاس کو ایک ارینجمنٹ تیہ ہوا گورنمنٹ پاکستان کے اور ہماری ازاد کشمیر گورنمنٹ کے درمیان جس کے تحت وہ گلگت کا تمام یہ بھی انتظامی انسلام جتنا بھی ہے سارا مسئلہ وہ پاکستان کی سپورٹ کا دیا گیا بدقسمتی یہ رہی کہ ہم آزادی کی تحریک میں سارے لوگ شامل تھے آزادی ملنے سے پہلی ڈوگرا دور میں ہمیں ووڈ کا حق تھا اور ہماری نمانگی اسیملی میں ہوتی تھی لیکن یہ عجیب بات ہوئی کہ جب آزاد ہوئے تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ووڈ کا حق جو ہے نہ ملا اور گلگت پستان کے لوگ تو ہم سے بری حالت میں رہے تو اتنا عرصہ وہ لوگ جو ہیں اپنے بنیادی حقوق سے محروم رہے ہیں وہاں پر اتنی مایوسی پیدا ہوئی میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کی زمانداری تھی کہ گلگت پستان میں اور آزاد کشمیر میں لوگوں کو تمام وہ حقوق دیے جاتے جو کسی آزاد قوم کو حاصل ہیں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے ابھی ملک صاحب ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے اور بریک کے بعد ڈاکٹر شمیم احمد صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے شارٹ بریک پلیز ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے سلسلہ گفتگو جاری تھا ٹٹیل کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری تھا جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب سے اور میں چاہوں گا کہ دبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جائے اور مزید بات چیت اور سوالات جو ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جسٹس صاحب سے ہوتا ہے جی سر جو جہاں تک گلگت بلتسان تعلق ہے اس میں ایک تو تو کمی یہ رہ گئی کہ جب یہ معاہدہ ہوا یا رینجمنٹ ہوا پاکستان کے ساتھ اس میں گلگت کی نمائنگی شامل نہیں تھی ٹھیک بلکہ ازاد کشمیر کے اس وقت پر سردار ابراہیم خان صاحب اور مسلم کانواز کے صدر چورجک اللہ باز خان جو ہیں یہ دونوں اس میں شامل تھے تو گلگت کے لوگوں کو سب سے بڑی شکار یہ بھی ہے کہ اس معاہدے میں ہم شامل نہیں تھی لہٰذا اس معاہدے کو ہم نہیں مانتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اصل میں لوگوں کو ازادی کے تمام وہ حقوق جو ہونے چاہیے یہ نمائنگی کے بھی ازادی کے بھی اور وہاں اپنے جتنے بھی انتظام ہے اس میں شراکت کے بھی اس سے لوگ محروم ہیں اور وہاں ایف سی آر جب لگایا گیا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو بڑی شکایت پیدا ہوئی کیونکہ ایف سی آر جو ہے یہ قانون جو ہے یہ بلیک لا ہے تو اس سے لوگوں کے اوپر جو وہاں سختیاں بھی ہوئی ہیں یہ سارا پسے منظر ایسا ہے جسیں گلگت کی لوگوں کو آج مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایک مطالبہ کریں کہ الٹی میڈیا جمہو کشمیر کا علاق پاکستان سے ہونا ہے تو ہمارا علاقہ جو ہے اس کا علاق ابھی ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ پاکستان کے سامنے بڑی مشکلات ہیں پہلی مشکل تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسکرز اصدوشن جو ہیں اس میں ریاست جمہو کشمیر کی وعدت کو قائم رکھا ہو گیا ہے اور نمبر دو یہ وہاں پر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کی کسی حصے کا کوئی سیاسی جماعت یا کسی حصے کی کوئی اسیمبلی جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے ماہ سوائے سیکیورٹی کونسکرز کی قراردادوں کے تو اب اگر گورنمنٹ پاکستان جو ہے یہ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو لا محالہ ایک تو پاکستان کا آئین خود اس کی زمانہ دیتا ہے کہ جمہو کشمیر کیا پاکستان کے ساتھ اس وقت تک کوئی قانونی تعلق نہیں ہے اس کا آرڈی کلٹر فیفٹی سیمن ہے وہ جو کہتا ہے کہ جب جمہو کشمیر کے عوام یو اینی سیکیورٹی کونسکرز کی قراردادوں کے تحت علاق کا فیصلہ پاکستان سے کرتے ہیں تو جب گلگت پاکستان ہو یا جمہو کشمیر ہو اس کے عوام کی رائے کے مطابق پاکستان اور جمہو کشمیر کے درمیان معایدہ تیہ ہوگا جس میں تعلقات قائم ہوں گے تو یہ بڑی رکاوٹیں ہیں ساری کے ساری آئینی بھی اور قانونی بھی اور اس مرحل پر گورنمنٹ پاکستان جو ہے اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے تو بالخصوص اندوستان نے جو ایک قرارداد حاصل کی ہوئی ہے وہاں کے اسیملی سے علاقے اندوستان کی اس سے اندوستان کو بربور فائدہ ملتا ہے اور اس وقت اندوستان کی کوشش یہ بھی ہے کہ اندوستان کے آئین کے تا آرٹیکل تھرٹی فائیو یہ جو ہے اس کے تحت جو جمہو کشمیر کی سپیچل پوزیشن ہے اور تین سو ستر جو آرٹیکل ہے جس کے تحت جمہو کشمیر کی جو اختیارات حاصل ہیں اگر پاکستان کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو اندوستان کو یہ موقع مل جائے گا کہ جمہو کشمیر کو اپنے ساتھ مدگم کر لے تو یہ بڑے خطرات ہیں اور اتنی بڑی جو قربانی دی گئی جمہو کشمیر کے ذاتی کے لیے وہ رائے گاں جانے کا ایک حدشہ پیدا ہوتا ہے اس میں اچھا جی پورا ملت کی اس وقت اسی قسم کی صورتحال میں آ اور ازاد کشمیر سے سپیشل جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کے بیانات لگتار آ رہے ہیں سو اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا ہوگا اور میرا حل ہے سوچ بچار ہو بھی رہا ہے اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں پروفیسر ڈاکٹر شمیم اختر شیخ ایرو سپیس اینڈ نیوکلئر سائنٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو تعرف کر آیا تو ڈاکس صاحب کو خوش حمدید کہوں گا ڈاکس صاحب ویلکم شو میں السلام علیکم وآلیکم اچھا ڈاکس صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بھی انپورٹ دیں جو موجودہ صورتحال ہے اور جیسا کہ جسٹس صاحب نے ڈیٹیل کی ساتھ بتایا کہ آپ لگتار برطانیہ میں ہیں وہاں کی اپنی جو کشمیری قیونٹی ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں اور جو صورتحال ہے موجودہ وہ بھی ساری آپ کی نظر میں ہیں تو آپ اس کو کس تناظر میں لے رہے ہیں شکریہ جناب آپ کا کہ مجھے مدعو کیا آپ نے اور شکریہ جسٹس صاحب کا کہ وہ مجھے ساتھ لائے یہ معاملات جو ہوا ہیں بڑے تفصیل سے جسٹس ملک صاحب نے آپ کو یعن کی ہیں اور وہ بڑی اتھارٹی ہیں اس سبڈیکٹ پہ تھیورٹیکلی بھی نہیں بلکہ پریکٹیکلی لیگلی نال اسپیکس جو ہے سوشلی ایز ویل تو ان سے بڑی پرانیر فاکت ہے مری اور اگرچہ میں سیاستدان تو نہیں ہوں سائنشدان ہوں تو ہمارے الفاظ کم ہی ہوتے ہیں زیادہ تر ہماری ایکوئیشن تو وہ یہ ہے کہ ان سے بڑی پرانی ہے پیار محبت ہے ان کی شفقت ہے ہاؤس آف لارڈز کومنز انٹرنیشنل سیمینارز بہت انہوں نے کشمیر کا کاز جو ہے اس کو بلند کیا ہے اس کو انٹروڈیوز کیا سر یہ جو ہیومن رائٹس ڈیل آپ نے کہا ہے کیا شلیبریشن ہو رہی ہے یہ انڈر میرا خیال ہے ینایٹڈ نیشنز کی آسپیسز کے اسی میں یہ ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حج میں یہ رائٹس کا جو معاملہ ہے اتنا دسٹنکٹلی ڈسپیلے کیا ہے اپنی اس سرمن میں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ عربی کو عجمی پر کوئی فقیت نہیں ہے کالے کو صفیب کو کالے پر نہیں ہے اپنے عمال پہ ہی ہے ساری بات میں تو یہ ہیومن رائٹس جسٹس کا جو کنسپٹ ہے یہ تو ہمارا اسلامی کنسپٹ ہے یہ تو اس سنچری میں سمجھئے کہ آپ اس کو یونیورسل بنایا گیا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا افلاقی ہے جتنی بھی کائنات ہے میں کہوں گا کہ جہاں بھی انسان یا کوئی چیز پیدا ہے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ وہ انسان جو ہیں درکس ہم ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی ہیں گفتگو کا سلسلہ جائی رکھیں گے لائیو کالر کو بھی انکار لیں جی اسلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے جی یہ انسان یاکوب یوکے بریکفورٹ سے بول رہا ہوں جی کیا کہنا ساری میں دونوں اہم شخصیات کو جو ہائے ویلکم کرتا ہوں اور دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں دونوں کی اپنے اپنے خدمات ہیں میرا سوال غلط مجید صاحب سے ہے کہ جس طرح جمہو کشمیر کے باقی راستے کہیں نہ کہیں تھوڑے کھلے ہوئے ہیں اور روک آر پار جا سکتے ہیں لیکن جلگت بستان کے کردو والے راستے اور اسٹور والے راستہ ستر سارو سے بند ہے اور انیس سوٹر کے بعد بھی کافی خمدان جو ہیں آر پار بیچھر گئے ہیں تو ان کے جو ہیں وہ جو ہے وہ کافی عرصے سے دونوں طرف سے کوششن کر رہے ہیں اور آپ انہوں نے باقاعدہ تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس حوالے سے اضافت کشمیر کے سیاستدانوں کی کیا ذمہ داری بند کیا ہے ان کے بیسک حقوق دلوانے کیا ہے ہمارے سے ہنسری یعقوب صاحب آپ کا کوششن میں ڈاکس صاحب سے جسس صاحب سے کرتا ہوں ہنسری یعقوب صاحب تھے بریڈ فورٹ سے سر اور سپیشلی آپ کے لئے انہوں نے ایک کوششن ریز کیا ہے کہ جس طرح کشمیر کے مختلف دوسرے بارڈرز ہیں جو رہے ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں گریت بلتستان کی جو راستے ہیں ان کو کبھی نہیں کھولا گیا ان پر کبھی بھی نظرسانی نہیں ہو سکی تو اس میں سائنسدانوں کو کس نظر سے اس کو لینا چاہیے سائنسدانوں کو سوری میں سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سائنسدان ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سوی بہا ہٹ کی اس کی سبس بڑی اچیومنٹ یہی رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے درمیان راستہ جو ہے مظافر آباد کا کھولا گیا ہے ہماری کوشش یہ شروع پہل دن سے یہی رہی ہے کہ گلگت بلتستان اور کارگل کے درمیان جو راستے ہیں وہ بھی کھل جانے چاہیے بلکہ گلگت کے ہمارے ساتھ دمائنگان جو ہیں ان نے بھی برپور سے یہ کوشش کی لیکن اس میں اندوستان اور پاکستان دونوں جو ہیں جب تک ان کی انڈرسینڈنگ نو بڑا مشکل ہے ہماری یہ کوشش تھی کہ یہ کوٹلی کا راستہ جو ہے یہ جہاں پر خوئی رٹک روڈ ہے یہ بھی کھلنا چاہیے کیونکہ زیادہ تر ہمارے معجرین جو آئے ہیں رجوری سے مینڈر سے پونچ سے وہ میرپر میں اور باقی پنجاب میں آباد ہیں تاکہ ان کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو اب یہ جو راستہ ہے وہاں پونچ والا جب کھولا ہوا ہے اس میں کافی فاصلہ تیار کرنا پڑتا ہے لیکن ان نے اس میں یہ بتایا جی کہ ہم آرمی کے ڈوین جو ہے ایکوارٹر ہیں تو اس لیے سریا کا راستہ جو یہ نہیں کھل سکتا ہے ایسے ہی یہ ہمارا بیمبر کا جو راستہ ہے اکھنور والا اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی لیکن اس کے لیے بھی اندوستان رازی نہیں ہوا ہے چونکہ یہاں آرمی کے جیتنی ڈیپلائیمنٹ ہے آن فرم بوت سائٹس جی وہ کہتے ہیں جی اس میں ہم پھر ان ہماری جو ہے پریویسی جو ہے آرمی کی ڈیفنس سیکیورٹی کی وہ قائم نے رہتی ہے یہ میں نے اس کے لیے بڑی ہمیشہ ہم نے کوشش کی لیکن گلگت کے لوگوں کا یہ واقعی حق بنتا ہے کہ کارگل کے لوگ جو ہیں ان کا اور گلگت کے لوگوں آنا جانے کا راستہ پہلے تھا چونکہ بڑا قریب ہے وہ اب ان کو اتنے دور سے گلگت سے آگر پاکستان پھر پاکستان سے واقع پھر واقع سے ہو کر اندوستان پھر اندوستان ہو کر اگر جانا پڑتا ہے کسی آدمی کو صرف ایک ڈیلیگیشن گیا ہے وہاں کارگل میں جو ہمارے ساتھ لوگ گئے تھے وہاں پر ان نے وہاں جا کر اپنے انسلیزوں سے مدقات بھی کی ہے تو یہ دشواری جو ہیں اصل میں جمہو کشمیر کی عوام کو بڑی عذیت ہے یہ اندوستان پاکستان کی فوجوں کے درمیان ہے جمہو کشمی کے عوام کے درمیان سیز فائر نہیں ہے یہ جیب الٹا یہ انٹرپیٹیشن ہے پاکستان اندوستان دونوں کی کہ اصل میں سیز فائر تو آرمی کے درمیان تھا اور آرمی نے جو ہیں انہیں عوام کو تقسیل کر کے رکھ دیا ہے تو جاستے تو یہ کھلنے چاہئے عامیس کی حمایت کرتے ہیں بھرپور حمایت کرتے ہیں بلکہ ٹھیک سلیہ جی آپ کے سوال کا جواب ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جستے صاحب نے دے دیا ابھی ہم آتے ہیں جی دوبارہ سائنستان جو ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف کیونکہ ان کی بات لائک کال کی وجہ سے روک کی تھی جی سب جی سب میں کہہ رہا تھا کہ ہیمن رائٹس کا جو ہے سرمن جو ہے جو ہمارے نبی نے لیا میں آخری حاجبیں تو وہ تو اتنا یونیورسل ہے کہ اس سے بڑا کوئی یونیورسل رائٹس کا کوئی آج تک نہیں میرے چھوٹی نالج میں کوئی تحریر ہوا کسی بھی انسانی انسٹیوشن سے تو چیز یہ ہے کہ کتنا افسوس ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں نے ہندوستان کشمیر کے لوگوں کے رائٹس لب کیوں ہیں اور اتنی سخت انہوں نے وہ نانسافیاں کی ہوئی ہیں وہاں اور یعنی کہ ٹوٹلی ان کنٹریڈکشن ٹو دا ہیومن رائٹس کسی بھی لیول سے آپ دیکھیں جی جی تو اس چیز کا بہت اس چیز کا دکھ بھی ہے اور ہمارے عزیز و کارب جو ہیں بارڈر کے دوسری طرف جو ہیں ان سے جیسے جستیو صاحب نے کہا اتنے نزدیک ہو کہ اتنے دور ہیں کہ انسان چیز نہیں کر سکتا کہ انسان بھی اس طرح کر سکتے ہوں اتنی دوری رکھیں اور عوام کے درمیان تو کوئی دشمنی نہیں ہے عوام کے درمیان کوئی دشمنی نہیں میں انگلستار میں رہتا ہوں ہر کسن کے لوگ کٹھے رہتے ہیں محبت سے رہتے ہیں اپنے اپنے رائٹس یہ بات ہے کہ جب ہیومن رائٹس دیے جائیں تو کوئی ریزن نہیں کہ کوئی کنفلیکٹ ہو کنفلیکٹ ہو بلکل کوئی ریزن نہیں یہ کالر ہے ہمارے ساتھ کالر لے لیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب وہ کہاں سے ہلو یہ میں جہاں برمینگم سے بور رہا ہوں ٹھیک ہے جی برمینگم سے بور رہے ہیں کون بور رہے ہیں ہلو یہ میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح بریکزٹ کے بعد یہ آرلینڈ میں ہارڈ بارڈر بنا رہے ہیں نارڈن آئرلینڈ اور دوسرے آئرلینڈ کی طرح اس طرح یہ لائن آف کنٹرول کو بھی آرڈ بارڈر بنا دیں تاکہ کشمیری جو آپس میں ٹریڈ کر سکے ہیں اور ٹریول ہو سکے دونوں طرف کے انڈین کشمیر اور پاکستانی کشمیر تو یہ لائن آف کنٹرول کو ایک آرڈ بارڈر کی افیاد اختیار ہو جائے جس طرح بریکزٹ کے بعد یہ نارڈن آئرلینڈ کو کر رہے ہیں اوکے جی ہمارے ساتھ ایک کالر تھے برمینیم سے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے کہ نارڈن آئرلینڈ میں ہارٹ بارڈر بنا دئیے گئے ہیں اسی طرح سیز فائر کو ہارٹ بارڈر کا اگر شکل دی جاتی ہے اور کم از کم کشمیری آپس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو اس کے لئے جیسٹس صاحب سے ان کا سوال تھا اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹریٹ تو ہو رہی ہے ایک ہمارا روٹ جو ہے سرنگر اور مزفر آباد کے رمیان وہاں ٹرکس جو ہیں آتے ہیں ادھر کے تاجر جو ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں کے تاجر بھی یہاں پر آتے ہیں ایک روٹ تو ان میں اوپن کیا ہوا ہے لیکن دوسرا روٹ جس کی ڈیماند تھی وہاں جمعو میں وہ تھا سیالکورڈ کا روٹ جیلی تو سیالکورڈ کا روٹ جو ہے اس میں غالباً پاکستان کو دشواری ہیں چونکہ پھر وہ برای راست جو ہے وہ پاکستان سے راستہ کھلتا ہے وہ جمعو کشمی سے نہیں کھلتا ہے جمعو کشمی سے وہ کھلتا ہے جو اکنور راستہ ہے یا یہ ہمارا جو خورٹے والا ہے رجوری والا راستہ جو ہے یہ کھلتا ہے تو اس کے پر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس میں اندوستان نے ہمیں یہ بتایا جی کہ ان کے جو جتنے بھی یہاں پر دوینل ایڈکوارٹر ہیں فال کے وہاں پر وہ اس لیے اس کو نہیں کھلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اس میں بلکہ ہمارے ڈیلیگیشن کچھ میمبر جو ہیں ان کو انہیں وزٹ بھی کروایا تو واقعی وہاں پر ان کی انسٹالیشن ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ سیکیوری پوائنٹ آفیو سے ہم اس کو نہیں کھل سکتے ہیں تو ایک روٹ جو سرنگر کا زفرہ باد کو وہ تو اوپن ہے وہاں ٹریل ہو رہی ہے اس میں تو جمہوں کے لوگوں کے خواہش یہ ہے کہ سیالکورٹ کا روڑی ہے یہ اوپن ہونا چاہیے لیکن اس میں پاکستان کی اپنی تحفظات ہیں پاکستان کے لئے اگری نہیں کر رہا ٹھیک لیکن کیونکہ یہ بھی کرتار پور بارڈر جو کھول دیا گیا اس سے یہ آیا کہ مصطفیت کرتار پور بارڈر جو ہے اس کی تو وجوہات کچھ اور ہیں لیکن جمہوں کشمیر کے اوپر اندوستان اور پاکستان دونوں کے اندر بڑی سینسٹیوی نیس ایپس میں اس میں بلخصو جو ہیں اس میں پھر اتاثرات یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ شاید لائن آف کنٹرول جو اس کا مستقل سرات منا لیا گیا ہے اور روش جو ہیں کھول دیئے گئے ہیں اور ہماری تحریک ازادی کے اندر جو ایک اتنا بڑا تناغبی ہے جذبہ جوش بھی ہے وہاں پر امپریشنز جو ہیں پھر ایسے یہ ملتے ہیں کہ شاید اندوستان پاکستان نے جمہو کشمیر تقسیم کر لیا ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ اتنی وہ وسط کے ساتھ ہمیں یہ سوڑک فرام گنڈے کے لیے نہ اندوستان تیار ہے نہ پاکستان اور نہ غالبا جمہو کشمیر کے دوک بھی جائیں کہ ماہ صاحبہ ان لوگوں کی جو تاجر ہیں یا انڈرسٹللسٹ ہیں وہے چاہتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام جو ہیں ان کا کومنیکیشن جا یہ باحت ہونا چاہیے آنے جانے کی ہمیں کھلی اجازت ہونے چاہیے ہمارا ملک ایک ہے اور اس میں کوئی پابلی بھی نہیں ہونے چاہیے اس وقت دیکھیں مظہر آباد میں اور یہ باقی جتنے میرور سے ہیں اس میں پہلے انٹیلیجنس جو ہیں ان کی کلیر سنلن پڑتی ہے وہ کیوں جا رہے ہیں وہاں کے رشتدار ہیں یا نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں تو اصل میں جو میری اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ نیائے طور پر دو فوجوں کے درمیان ہے اندوستان پاکستان کی فوج جو ہیں وہ بابند ہیں کہ وہ وائلیشن نہیں کریں گی وہ وائلیشن تو ہو رہا ہے وہاں پر لائن آف کنٹرول جتنی ہے اس کی پر فائرنگ ہو رہی ہے اس میں لیکن اس کے باوجود عوام کو تقسیم کرنا جو ہے یہ نہ سیز فائر کا مددہ ہے نہ یوریزوشن کا متاظبہ ہے بلکہ یوریزوشن میں تو جمعہ کشمیر کی عوام کو فنڈمنٹل رائٹ سارے جو ہیں وہ گرانٹی کیے ہوئے ہیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن روزانہ دجیاں بکھیری جاتی ہیں روزانہ اس قسم کے قوانین کی پمالی ہو رہی ہے اس پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں جی جستر صاحب کے ساتھ لیکن ایک بریک کی طرح بڑھنا ضرور ہوئے تھا شارٹ بریک پلیز جی ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے کافی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا لیکن ابھی حافظ مکسو جرال صاحب کافی دیر سے ہموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر بیشتر ہم کئی دفعہ جس وقت پر کتھے بیٹھے ہوتے ہیں تو بات چلتی ہے کہ رجوری جاساندھ جاگے دل دی ایک اثرت ہے جڑیو پوری ہو سی لیکن کافی عرصے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں کتنی دفعہ ریفیوز ہوگا آپ کا ویزا تھا جی ابراہیم فیس صاحب اس وقت تک تو میں چار دفعہ اپلائی کر چکا ہوں اچھا تو چار دفعہ جو ہے نا مجھے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا دوہزار بارہ میں میں ریپلے ٹرائی کی پھر پندرہ میں بھی کی سترہ میں بھی کی تو انتظار ہی کر رہا ہوں جو کہ ملک صاحب اسپیشلی جیسے صاحب جس کمیونکیشن کی بات کر رہے ہیں میرے حال اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے تو اتنی کیوں یہ سٹرکٹری لیا جاتا ہے میں تو کوئی سسٹم کو سمجھ نہیں سکا کہ کیوں اس وقت تک جو ہے حالانکہ میرے ننہیال میں اور میرے جو دادکا فیملی کے لوگ وہاں پر ماشاءاللہ اچھے کاروبار بھی کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی مجھے جو ہے وہاں سپنسل لیٹر بکر آئے ہیں لیکن کوئی فیلال تو تو یہ جو کمیونکیشن گیپ ہے آپ اس کو کس تناظر میں لیتے ہیں کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ نہ پتے والی تو بات نہ ماننے والی میرا خیال ہے کچھ اے رہا کچھ لوگوں کو یا میرا کوئی کام پسند نہیں ہے شاید اس لیے کہ یہ وہاں پر جا کر تو کوئی اس طرح کی باتیں نہ بنائیں یا کریں لیکن یہ کشمیری تو ہمیں سوچنا ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا خون ہے یہاں پر بھی ہمارا خون ہے دونوں طرف سے جو بھی ہوتا ہے تو کشمیری پروفیسر صاحب آپ کس نظر سے لے رہے ہیں سر اس کو سر یہ بڑی ٹریجڈی ہے ہیومن ہسٹری میں کہ ایک قوم ہو جس کے آدھے رشتہ دار ادھر ہوں آپ اپنی گھر نہ جاستے جی میں آج تک میں خود جو ری والدین سے سنایا اور اسی کے بس وہ سنٹیمنٹل ریلیز جو ہیں اس علاقے کی ان کی باتیں ان کی چیزیں بڑی خواہش ہے دل میں میں ساری دنیا پہ رہا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا یہ مسیبت ہے کہ میں اپنے آبائی جنم بھمیز جو ہے جہاں سے ہم لوگ آئی تھے وہ چیزہ نہ دیکھ سکیں اور رجوری وزی پیراڈائز میکرو کلائیمیٹ ویڈیسٹنکٹ ویڈیٹیشن فروٹس وائلڈ فروٹس چیریز برڈس وہ تو ایک میں نے انگریزوں کی کتابوں سے میں نے دیکھایا کہ انہوں نے اتنا کچھ لکھایا اس راستے سے ہزاروں لوگ ایسے بچارے دل میں کتنی خواہشیں تمنہیں لے کے بیٹھے ہوئے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم السلام علیکم جی والیکم شکران کون سابر کہاں سے جی بات کر رہا ہوں بیٹھ فر سے جی سر میں مجید مرک صاحب سے ایک معلوماتی طور پر ایک پویسن کرنا چاہ رہا تھا جی کی جی سر بولیے اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ملک صاحب تب کریں آپ قویسن ریز کریں میرا قویسن ہے ریسنٹلی جو دویلپنٹ ہو رہی ہے قلقیت ملک صاحب کے حوالے سے مواز کرنا چاہ رہا تھا اس میں ایک سے چوہی رہے کہ قلقیت ملک صاحب کا ایک کیس وہ سپریم کورٹ میں بیچہ رہا ہے اور ملک صاحب بینگ ایکس چیس جسٹس اور میں یہ چاہا تھا کہ اگر یہ مجھے اطلاع دیں کہ کیونکہ ایک ایک تو پہلو میں جو اگزیکٹیو کر رہی ہے گورنل پاکستان کو انیشیٹیو لینا چاہ رہی ہے لیکن اس کا دفعہ تو دویلپنٹ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اطلاع کے صورت میں یا اکسی طرح اس کو رکاونٹ بن سکتے ہیں یا روح سکتے ہیں یا اپنا افسادہ کر سکتے ہیں لیکن قانونی راستہ جو اختیار کہا جائے اس میں کیا ایسا ممکن ہے کہ چیز جیسے صاحب جو یہ اپنے طور پر سپریم کورٹ میں فریق بن کے اس کا دفعہ کریں کہ اس کا کہ بھئی جی بی کی اپنی ایک قانونی احسیت ہے اس کو برکار رکھا جائے یا کہ اگر مزید اس میں کوئی انشیٹیو لے سکتے تھے تو کہ اگر اس کا بزار پیدا نہ چیتے جائے اس کو صبح بنانے کے لیے پھر پھر ٹھیک ملک صاحب ایک قویسٹن ہے کہ اس وقت جو کیس اس وقت موجود ہے گیت بلتستان کا اس میں آپ بہاستیت یا فریق کوئی مشابرتی سلسلے کے لیے یا کسی طریقے سے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کی صورت نہ بگاڑی جائے یا جو پہلے موجود ہے کم از کم اسی کو ہی سامنے رکھا جائے میں نے اس میں پریس میں تو اپنا ویو جو ہے قید بار دیا ہے بلکہ جو گلگت کا فیصلہ آئی کورٹ ہمارے نے کیا ہوا ہے اس کے کاپیاں جو ہیں وہ پاکستان کی انڈیلیجنس کے پاس بھی ہیں پاکستان کی فارن آفس میں بھی ہیں اور اس کے باوجود اگر پاکستان کی سپریمی کورٹ میں جو اس کو کیس چل رہا ہے یا فارن آفس والے جو ہیں پہلے تو فارن آفس میں ہم سے مشاہدت ہوتی تھی اور ہم نے ہمیشہ ان کو پہلے دفع پرائیم ایسر بنے تب ہی یہ بات شروع ہوئی تھی اس کے بے نظیر زمانے میں یہ بات شروع ہوئی تھی تو ہم نے ہمیشہ فارن آفس میں جا کر جب بھی انہیں بلایا ہے جا کر ان کو صحیح پوزیشن بتائی ہے پھر اس کے وجہ سے یہ معاملہ جو ہے رکھتا رہا ہے اب بھی گورن پاکستان جو ہے اس کے ہاں اپنا اپینین تو ہم نے پہنچا دیا ہوا ہے کہ اس کے سامنے کون کون سی رکاوٹے ہیں اور بلخصوص اس کا برعجاز تحریکی ازادی کے پر کتنا اثر پڑے گا اور اندوستان کو کتنی اس کے اوپر ایج حاصل ہو جائے گی فوقیت حاصل ہوگی اور اندوستان پہلے سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ڈسپیوٹر ہے اور یہاں پر ڈیم نہیں بننے چاہیے یہاں سی پیک نہیں بننا چاہیے تو جب یہ بات ہو جائے گی صوبہ اگر بن جائے گا تو پھر تو اندوستان تقسیم کے بہانے کے اوپر چار دوڑے گا پاکستان کے اوپر اور مجھے خطرہ یہ بھی ہے کہ پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی اس میں تو میں تو اپنے اس کے دمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں جب بھی گورنمنٹ پاکستان چاہے یا سپریم کورٹ پاکستان جو ہے اگر مجھے بلاتی ہے تو میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں بلکل ٹھیک ایک آلر ہیں جی ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں نے بس بات کرنے تھی کہ بھائی کہ نا ہم ہم کیا کریں کہ کشمیروں کو ہائٹ پسکے اتنا انڈیا ظلم کر رہا ہے روز دو یا تین ماستہ رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ پیریز جوان جوان لڑکوں میں دیکھتا ہوں جب بنازے اٹھتے ہیں تو بڑا تکلیفیت کی دکھ بھی ہوتا ہے تینکیو جی بہت شکریہ ایک ہماری بہن ہے لینڈن سے انہوں نے کال کیا اور بڑی تکلیف کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو نوجوان جنازے رزانہ اٹھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کی رزانہ ایک نئی سٹوری ہے جو رقم ہوتی ہے تو اس کے لیے ترکین وطن برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کو کیا عمل کرنا چاہیے اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے لیکن اصل میں ہماری ڈریکشن جو ہے بس اوقات صحیح نہیں ہوتی ہے ہمارا جتنا بھی کیس ہے وہ سارا سارا جو ہے وہ یو این میں ہے اور ابھی جنیوہ میں تو ہمارے حق میں ایک قرارداد بھی پاس کیا ہیوم رائٹس کمیشن نے کہ کشمیر کے اندر وائلیشن جو ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ان دوستان کو اس میں پرہز کرنا چاہیے لیکن وہ قرارداد ایک کاغذ پر لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اب عمل درامت کے لیے تو دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ خود اس مسئلے کو اٹھائے سکیورٹی کانسل میں جنرل اسیمبلی میں یا انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس میں جو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ آوائیڈ کر رہی ہے پاکستان کی میڈیا پر ہر روز یہ خبریں شائع ہوتی ہیں کہ کتنے بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں کتنے دوگ جیل میں گئے ہیں وہاں کیفیت میں خود دیکھ رہے ہیں اس سنگر میں وہاں تو بیسیکلی ایوری باڈی اس سک وہاں پر دو جو ہیں ان کے اندر جو ہے اتنا ڈپریشن کی بیماری ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ جناب یعنی تقریباً سو سو گز کے فاصلے پر چوکی ہیں وہاں آرمی کی ہماری بہو بیٹی ہیں جب کسی ہسپتال میں جاتی ہیں شاپنگ سینٹر میں جاتی ہیں ان کی تلاشی ہوتی ہے میں وہ سین دے کر اتنا خود پریشان ہوا کہ صحیح بات یہ ہے کہ میں خود میں احساس ہو کر رہا تھا جیسے میں میری ڈپریشن کا اشکار ہو گیا ہوں تو وہاں کی کیفیت جو ہے اس سے سب لوگ اگاہ ہیں لیکن بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو لوگ ہیں متعلقہ ان کے ہاں وہ احساس نہیں ہے جو کہ کشمیر کی ویلی کے اندر ہے اب میں تجوید یہ پیش کروں گا کہ جو ہمارے ڈیاسپرو کے لوگ ہیں ان کو برائے راست یعنی صرف ایک آدمی نہیں دس آدمی نہیں بلکہ ان کو جناب دو سو چاہ سو آدمی جمع ہو کر یون ایڈکوارٹر جو ہے وہاں جانا چاہیے اور وہاں جا کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے اب یہ جو آفد صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جناب ہمیں جانے نہیں دیتا ہے میں حیران ہوں کہ اسلام آباد میں یون ایڈکوارٹر یہاں پر موجود ہے ہمارے جتنے مہاجرین بھائی ہیں جن کو جانا چاہتے ہیں اگر یہ اندوستان کی یا پاکستان کی انٹیلیجنس ان کو الاؤو نہیں کرتی ہے یا ان کا نام بہفرور نہیں کرتی ہے ان کو یون ایڈکوارٹر میں جا کر وہاں بات کرنی چاہیے جی ہم سٹیٹرس لوگ ہیں اس وقت یون کی ذمہ داری بنتی ہے اور ویسے بھی یون جو ہے انٹری یون چارٹر اس کی ذمہ داری جیسے افغانستان میں ان کی ذمہ داری ہے جیسے باقی مالد میں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں اور پاسپورٹ جاری بھی کرتے ہیں یسے ایسے ہی ہمارے رائٹس بھی ہیں کشمیریوں کے ہمیں اپنی ڈیمانڈ کرنی چاہیے ہمیں پاکستان کے اداروں سے تھوڑا ہٹ کر خود اپنے آپ کو اصرڈ کرنا چاہیے ایس ای نیشن ایس ای پیپل اور مجھے میرا ایمان یہ ہے کہ پھر ہمیں یہ راستہ مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جی انتہائی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کیونکہ میں ایک ویڈیو واتس کر رہا تھا کہ ہمارے جو ڈیپلومیٹس اس وقت انڈیا میں موجود ہیں ان بیچاروں کے ساتھ کتنا تصوی سلسنوں کا ان کو سامنا ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ایک ڈیپلومیٹ روڈ پہ کھڑے ہیں اور کچھ تاثر پسند ہیں جو انہوں نے چاروں اطراف سے اپنی گاڑیاں لگا کے ان کو حراس کرنے کے لئے وہ ایک عمل کر رہے ہیں اور وہ بیچارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں گورمنٹ آف پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو اس قسم کا گناونا جو فیل ہے وہ میرا حال ہے کسی بھی محضب ملک کو نہیں کرتا لیکن محضب لفظ سوری نکل گیا میرے موں سے کیونکہ محضب کی بات ہی نہیں ہو رہی سو اب یہ کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وآلیکم کون ساتھ کہاں سے دی میں دوروں جرمی سے جی کیا کیا ساری باتیں سور رہا ہوں بزوری جو بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں مجھے ایک لاث کے لاغ بات پہیت کر دی ہیں اور ابھی یہ کرتار پور کے کھلا ہماری خلوص نیت پاکستان کی اور اس طرف ویشوہ ہندو پرشت کر رہا ہے جو بالسائفوی کا بیٹا وہ ایک کروڑ سار کی قیمہ لگا رہا ہے جو صدو کی تو ان کی نیتوں میں فطور اور کشمیروں کے ساتھ ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان ان کے ساتھ اخلاقی اور پیار محبت کی زبان بولتا ہے جبکہ باتر پر آئیڈن جو ہمارے طرف گولہ باری کرتے ہیں کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ یو اینوں میں انٹرنیشن طور پر جو یونیٹی کانسل ہے انہیں چاہیے کہ یہ بات کو دیکھیں اور ان کے ٹور توائیں جو فارم کنٹری سے آکے تاکہ پتہ چلے اور اس چیز کے اوپر کوئی تھوز ہمارت کیا جب بہت شکریہ ہے احمد صاحب احمد صاحب نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا تھا احمد صاحب مجھے وہ کہانی یاد آ جاتی ہے کچھوے والی اور بچھو والی کہ جتنی دفعہ مرضی آپ بچھو کو بچانے کی کوشش کریں گے ڈوبنے سے بعد میں وہ ڈانکی مارے گا کیونکہ اس کی فطرت میں شامل ہے میں نے بریک پر جانے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی محسب پان کی یا تہذیب کی جن لوگوں میں اخلاقیات ہوگی نہیں تو وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کہاں سے کریں گے اگر پاکستان اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے چولی دامن کا ساتھ ہے اس کا اور وہ ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس بڑے دل کو یا اس اخلاقیات کو انڈیا ہمیشہ صرف اور صرف نام دیتا ہے سازشوں کا اور اس قسم کے بشمار ٹائٹل دیے جاتے ہے یہ ایک لمبی بحث ہے کرتارپر کی اور کرتارپر یہ بال تھاکرے جیسے وغیرہ وغیرہ کسی ایک سرفر پاکستانی سے اس کا کبھی واسطہ پڑے نہ تو اس کو پتا چل جائے کہ کس باؤ بکتی ہے وہاں بیٹھ کے گدڑ ببکیاں دینا ایک کروڑ کبھی لگا دینا وہ بھی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ اور عوام کون سی وہ ہندوستان میں عوام جن کو روزانہ یہ لوٹتے ہیں اور اس قسم کے دشت کرد قسم کے جو لوگ انڈیا میں موجود ہیں وہ وہ امن شانتی یا جس پیس کی بات ہم کرتے ہیں پاکستان کرتا ہے اس کو کبھی پورا نہیں ہونے دیتے یہ ان کی پالیسیاں پچھلے ستر سال سے اکتر سال سے چلتی آ رہی ہیں اور اسی قسم کے وہ دہشتگرد قسم کے لوگ تھے جنہوں نے پارٹیشن کے دوران ایک اپنا کردار ادا کیا اور اس کی داستانیں آج تک موجود ہیں ہے اس سے ہٹ کے ہم بات کریں گے آپ کی بات جیسر صاحب تک بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ جیسا کہ حافظ صاحب نے اپنے دوخ اپنی تکلیف کا اظہار کیا جناب پروفیسر ڈاکٹر شمیو مختر صاحب نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اسی طرح ایک قویسٹن یہ ہے کہ سر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہاں کے سیاستدان یہاں کی قیادتیں جو کہ مختلف قسم کی ریلیفز لینے کے لیے برطانیہ چلے جاتے ہیں ہاں ان کو پروٹوکول ملتا ہے آپ کی تو سب کچھ ہاں کو کے سامنے ہوتا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مجھے برطانیہ میں جو ہمارے لوگ وہاں آباد ہیں ان سے بڑا شکوہ اور گلہ ہے اس میں جب سے ہمارے سیاستدان جو ہیں ازاد کشمیر کے ہوں یا پاکستان کے ہوں ان کے پیسے پر ان کی سیاستدان وہاں یورپ اپسارے میں اور برطانیہ میں چلتی ہے ان کا وہ استقبال بھی کرتے ہیں جلسے بھی کراتے ہیں دعوت ایمی دیتے ہیں شاپنگ بھی کراتے ہیں اتنا ان کو اترام بھی دیتے ہیں لیکن یہ سب رائے گاؤں جاتا ہے چونکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب ہمارے پرائیمیسٹر وہاں جاتا ہے یہ صدر ان کو پکڑ کر وہ وہاں کے جناب پرائیمیسٹر کے دفتر میں لے کر جائیں ان کو دکھائیں کہ وہاں پرائیمیسٹر جو ہے کیسے فانکشن کرتا ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں تو یہ جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ کامن آس میں وہاں کیسے وہاں پر ڈیبیٹ ہوتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے یہ ساری ان کو چیزیں دکھائیں پھر دکھائیں کہ وہاں ٹرافک کیسے چلتی ہے پھر وہاں ادارے جو ہیں ان کی ایڈمسیشنی کیسے چلتی ہے یہ دکھائیں اور پھر ان سے یہ کہیں کہ آپ جا کر واپس جا کر اپنے ملک میں ایسے ہی ادارے چلائیں آپ دیکھیں برطانیہ میں ہر کام جو ہے بغیر کسی سفارش کی بغیر کسی لادش کی آٹومیٹکلی ہر دفتر میں کام ہوتا ہے مجرد اپنا تجربہ یہ ہے میں نے وہاں ادارتیں بھی دیکھی ہیں وہاں جو ادارے ہیں وہاں بیروکرسی وہ بھی دیکھے ہیں میں فارن آفس میں وہاں پر جاتا رہا ہوں آفس آپ کامنز میں وہاں پر میں نے کافی بیٹکیں بھی کریک کی ہیں لیکن جب ہم دوگ وہاں جاتے ہیں تو اصل میں برطانیہ میں ہمارے دوگ جو ہیں ان کو یہ ان کو سکھانا چاہیے لیکن وہ ان کو سکھانے کے وجہ جناب ان کی دافتیں کرتے ہیں اور ان کی جلوس نکالتے ہیں استقبال کرتے ہیں اور یہ سمتے ہیں جناب ان کو غالباً ہمارے کرتو علم نہیں ہے تو ان کو پردہ نہیں ڈالنا چاہیے برطانیہ دوگوں کو اپنے اکمرانوں سے اپنے لیڈروں سے باقاعدہ باز پرس کرنے چاہیے اور بڑی جرتے کے ساتھ بات کرنے چاہیے لیکن سر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو وہاں پر پروٹوکول دیتے ہیں دافتیں دیتے ہیں وہ جب یہاں پہ آتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا ملکات نہیں کرتا دفتر میں جاتے ہیں تو لوگ ہر آدمی ان کی جیب پر اس کی نگاہ ہوتی ہے جناب کہ ہمیں کتنے پیسے دے کر جائے گا اگر ان کا کوئی معاملہ کسی پلاٹ کپانس جاتا ہے یا کسی زمین کپانس جاتا ہے تو عدالتیں جو وہ لمبی تاریخیں دیتی ہیں چونکہ انہیں یہاں اتنا رہنا نہیں ہوتا ہے وکیل جو ہیں وہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میکسیمم ان سے پیسہ ملے برطانیہ میں ہمارے جتنے میں لوگ ہیں یا جس کو ہم ریاض پر رکھتے ہیں اصل میں وہ ہر لیاض سے مظلوم ہیں ان کو وطن سے محبت بھی ہے پیار بھی ہے لیکن ان کی محبت کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو ریپے نہیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے آج پروفیسر ڈاکٹر شمیم اختر شیخ صاحب جسٹس عبدال مجید ملک صاحب حافظ مقصود جرال صاحب تو بڑی اچھی گفتگو رہی اور ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح کا ایک پروگرام کال آپ کی حدوم پیش کریں گے تب تک اللہ حافظ مجید ملک صاحب